اللہ کے مہمان میدانِ عرفات پہ پہنچ گئے حج کا رکنیازم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا کرونا کے بعد پہلی بار دس لاکھ سے زائد آزمین حج ادا کر رہے ہیں خطبہ حج ڈاکٹر محمد بن کریم علیہ سا دیں گے ترجمہ اردو سمیت چودہ زبانوں میں نشر کیا جائے گا حج کی مبارک ساتوں میں بول نیوز کی خصوصی نشریات خطبہ حج اردو زبان میں دیکھئے براہ راست صرف بول پر پتن کی رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ مافیا خاندانوں نے ای وی ایم کی مخالفت کیوں کی دھاندلی کے ایک سو تریسٹھ طریقوں میں سے ایک سو تیسٹھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے امران خان کا ٹویٹ لکھا پی ڈی ایم جماعتوں کو دھاندلی کے فن میں کمال کی مہارت ہے صحافی امران ریاض کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد علاقہ مجسٹریٹ چکوال نے جیڈیشن ریمانٹ منظور کر لیا پولیس امران ریاض کو لے کر دہور روانہ عوام کی زبان کھل چکی ہے نظام اور اداروں سے اعتماد اٹھ رہا ہے امران ریاض کے ساتھ انصاف کے نام پر تماشا ہو رہا ہے وہ ہیرو بن کر واپس آ جائیں گے حسد عمر کہتے ہیں جالی وزیر اعلیٰ کے تماشا ختم ہونے والا ہے بائیس جولائی کو آخری دن ہوگا پنجاب زمنی الیکشن میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں پرچے کاٹے جا رہے ہیں غیر قانونی تبادلے کیے جا رہے ہیں گھریلو خواتین کو دھمکیوں کے کالز آ رہی ہیں چار سو ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے نو روپی فی یونٹ بجلی مزید بہنگی ہو گئی شیخ رشید کہتے ہیں حکومت آئی ایم ایف کے جال میں پھس چکی ہے اکتیس فیصد مہنگائی پندرہ فیصد شرح سود بڑھ گئی سرمایہ کاری کون کرے گا سولر ایجنسیوں کی کمیشن کے بیچے اصل چہرہ شہباز شریف خاندان کا ہے فاروق ستار کی ایمکیم میں واپسی معاملات تیپ آ گئے خالد مقبول صدیقی نے ڈاکٹر فاروق ستار کے تمام تحفظات دور کر دیئے عیدے قربہ کے بعد فاروق ستار کی پارٹی میں واپسی کا اعلان متوقع بادل گرجے اور جم کربر سے بلوچستان میں ہفتے بھر کی بارشوں نے صوبے کا حلیہ بگاڑ دیا متعدد علاقے زیرہاب متعدد کچھے مکانات تبا ڈیمز میں شگاف پنجاب بلوچستان شہرہ مختلے مقامات پر بند ہو گئی رابطہ سڑکی اور پل بہ گئے دیواریں اور چھتیں گرنے سے چھے افراد جامبھاک افراد کی تعداد جامبھاک افراد کی تعداد چھپن ہو گئی ستائیس زخم امدادی سرگرمیاں جاری خیموں میں بستیاں قائم کراچی میں عید کے تینوں دن بارش کا امکان گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا دس سے بارہ جولائی تک درمیانی اور ہلکی بارش کی پیشکوئی آج دوپہر گرد چمک کے ساتھ تیز بارش متوقع گزشتہ روز بارش سے دو افراد جامبھاک ہوئے سڑکو نشیبی راکوں میں پانی جمع ملیر ندی میں تغیانی ہیدی رزاکارو نے چار افراد کو ملیر دو کو کورنگی کوزوے ندی میں ڈھوبنے سے بچایا بڑی عید پر لٹیروں کی بڑی بارداتیں اکارڈا میں بکرہ چور سرگرم دو نامعلوم افراد بکرہ مرسائیکل پر لے اڑے فوٹیج سامنے آگئے جاپان کے سابق وزیر آزم شیزوابے قاتلانہ حملے میں حلاق شیزوابے کو دو گولیاں ماری گئیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل پولیس نے حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا